عمد شاہ اب سے تھوڑی دیر بعد گورکپور میں روڈ شو کریں گے یہاں پر بی جے پی کے تمام کارکرتہ جھٹ چکے ہیں بھاری تعداد میں پورے علاقے سے بی جے پی کے کارکرتہ اس روڈ شو میں حصہ لے نکلے پہنچے ہیں شام پانچ بجے سے پہلے یہ روڈ شو ختم کرنا ہوگا آپ کو بتائیں گورکپور بی جے پی کے سانسد یوگی آدھے تینات کا علاقہ ہے چے کلومیٹر کا یہ روڈ شو گورکپور کی سکری گلیوں اور مسلم بہل علاقوں سے بھی ہو کر گزرے گا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ گورکپور سے سانسد یوگی آدھے تینات بھی عمد شاہ کے ساتھ روڈ شو میں شامل ہوں گے گورکپور گورکپور میں آج بھارتی شنطہ پارٹی کے ڈرازتی ہے دن ہمی شاہ کا روڈ شو ہے اس کو لیکے تمام تیاریاں یہاں پوری ہو چکی ہیں اور ہمی شاہ اب بس کچی دیر میں آنے والے ہیں ہمارے ساتھ تمام کارکرتہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہ کس طرح سے یہ تیاری ہو رہی ہے اور کافی بھیڑ یہاں پر ہے اس سمیں اور کارکرتہ ہوں میں غزب کا ہوتا ہے یہ بات کرتے ہیں یہاں کچھ کارکرتہ ہوتے ہیں کیک طرح کی تیاری آج روڈ شوکر لے بھی رہا پر آج اس روڈ شوکر کا نام بیجے سنکنات روڈ شو دیا گیا این روڈ شو اٹھر مدر پردیش میں بھارتی شنطہ پارٹی آدھک سے آدھک شیٹوں پر کہتے خیف تکے اس کے لئے اس روڈ شنطہ کچھ آگیا ہمی لگتا ہے کہ بھارتی شنطہ پارٹی پورے پردیش میں بھارتی شنطہ پارٹی کے پاکشن بحول ہے ہر دن جندہ پارٹی کی پور محمد کی سرکار بننے جا رہی ہے اور آج یہاں چناؤں کا آج ہی پرچان پرچار کا سماپن ہے اس میں روڑتوں میں ہمارے ناسٹی اپنی امیس آجی اور گھوڑک پور کے سسوی سانتر یوگی آدھتنا جیل آنے والے ہیں آج چناؤں پرچار کا آخری دن ہے گھوڑک پور یوگی آدھتنا جیلے گھرم آنا جاتا ہے تو ان کو کس طرح تیاری ہے آپ لوگوں کی آج کراسی ادھتری آپ کے آنے والے ہیں دیکھئے یہ پریدرست دیکھ کے آپ کو لگ گیا ہوگا کہ جانتہ پریورتان کا من بنا چکی ہے اور جس طرح کا آج بھی ہنگم تریسے ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں نشے طور پر ہم بھاگ بھاگ سرکار بننے جا رہی ہے روڑ شو کے لیے بہت عصہ ہے جگہ جگہ پوری بیستائیں ہیں پھول، مالائے، گبارے، ہر جگہ پورے مہانگر میں پورا عصہ کا محول ہے گھوڑک پور میں جو آج ہمی شاہ کا روڑ شو ہونے والا ہے اس کو لے کے زبر جس کے یہاں تیاریاں ہو چکی ہیں اور بس کچھ ہی دیر میں ہمی شاہ یہاں آنے والے ہیں یہاں پر ایک چناؤتی ہوگی تو کچھ بار بھارتی جیب کا پارٹی نے یہاں سے نو میں سے تین سیٹے کی نہیں بھی اور نیراج مصرہ ہمارے ساتھ گھوڑک پور سے جڑ گئے ہیں ہمارے سمواد آتا نیراج جی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ روڑ شو کی جو تیاریاں ہیں اس میں سرکشہ کے پربند کس طرح سے کیے گئے ہیں تاکہ کوئی انہونی نہ ہو جس طرح کی خبریں آ رہے ہیں کافی سنسٹیو علاقوں سے ہو کر گزرے گا یہ روڑ شو کس طرح کا محال ہے، کیسی سرکشہ ہے اور نیتاؤں میں کس طرح کا عدسہ ہے کارکرتاؤں میں بی جی پی کے تو یہ روڑ شو کی تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں بلونوں سے پاٹ دیا گیا ہے، سجایا گیا ہے اور جھنڈے پوسٹر لہر آ رہے ہیں بی جی پی کے کارکرتاؤں پورے اتشاہ میں کیونکہ راشتری ہے دھکشہ امیت شاہ اور ساتھی گورکپور سے سانسد یوگی آدھتنات دونوں اس روڑ شو میں شامل ہوں گے شکتی پردرشن ایک تیرے سے پارٹی کا اور یہ جتانہ ہے کہ پوروانچل میں ان کا کس طرح کا ہولڈ ہے حالانکہ جو اس سے پہلے دوہزار بارہ میں استطیاں رہی تھیں اس میں بی جی پی کو زیادہ سیٹیں نہیں ملی تھیں نیراج مصر ہمارے سنوادہ تھا ہمارے ساتھ جڑوں ہیں نیراج یہ بتائیں کہ یہاں کا جو راجنیتک سمیہ کرنڈ آئے دوہزار بارہ میں دوہزار چودہ لوگ سبا چناؤں کی بات اگر ہٹائیں دوہزار بارہ میں جو سمیہ کرنڈ آئے اس میں بی جی پی نے بہت اچھا پرفارم نہیں کیا تھا نو میں سے تین سیٹیں ہی بی جی پی کے پاس تھیں کس طرح سے چینجز آیا ہے یا پارٹی جو دعویٰ کر رہی ہے اس کا آدھار کیا ہے اگر دوہزار بارہ کی بات کریں کہ یہاں بی جی پی نے تین سیٹیں جیتی تھی اور بہت زیادہ سماج بارہ کی پارٹی کو یہاں پر چار سیٹیں جیتی تھی اس کے ساتھ سماج بارہ کی پارٹی کو ایر سیٹ اور ان سی پی ایر سیٹ جیتی تھی لیکن دوہزار چودہ کے بعد یہاں سمیقران بدلے ہیں اس کے ساتھ ہی جو یہاں کے یوگی عادتتات ہیں ان کی بھی جو پرتشتہ ہے اس بار پوری طرح سے دعو میں لگی ہے تمام وہ دورے کر چکے ہیں اور یہ ان کا جنپت ہے تو یہاں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اگر پرنتی کے لیتاؤں میں مانے جاتے ہیں تو یہاں کا جو بورٹ شو ہے وہ عبود پورٹ ہونے بارہ ہے جیسا یہاں سے دیکھ رہا ہے کہ جو پوری سڑھا ہے وہ پوری طرح سے یہاں بھر چکی ہے تو سورج شاہ کی انتظام کو رکھ کرنے ہیں وہ بھی کافی چارچوں بند کیے گئے ہم چاہیں گے کہ آپ درشکوں کو دکھائیں کس طرح سے روڈ شو کی تیاریاں ہیں اور کتنا اتصا ہے یہاں کارکرٹاؤں میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے پیچھے جو نظارہ ہے اس روڈ شو کا وہ دکھائیے ہمارے پیچھے اور ہمارے اگر وگر ہر طرف یہاں پہ صرف بھارتی جلتہ پارٹی کے کار کرتا ہے منچ سک چکا ہے اور ہمی شاہ کا انتظار ہو رہا ہے وہ کار کرتا ہے کافی اتصام میں ہے ڈھول مگاڑے ہیں ناز رہے ہیں اور تمام لوگ یہاں پہ پوری طرح سے جام ہو چکی ہے تمام کار کرتا ہے وہ بھارے اور بینر جو زندے ہیں بینر پسکے کے کارے ہیں اور صحیح اس میں ہمیں شاہ کا انتظار کر رہے ہیں کیا کہ ہمیں شاہ آئے اور روڈ شو سکو کی پانچ بجے یہ روڈ شو بند کرنا پڑے گا اور ایک بجے آئے بھی در روڈ شو سکو نہیں ہوا لیکن کار کرتا ہوں کہ اگر ساتھ ہی بار کے لئے کوئی کمی نہیں ہے کی گیارہ بجے سے سب ہی کار کرتا ہے یہاں پر جلے ہو رہے ہیں اور اگر سلک ہی بار کریں تو سلک پر کچھ بھی بینیگر آئی سکو کار کرتا ہوں اگر بجے پی کی راجنیتی دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یوگی آدھت تینات کی اس تھانیے طور پر جو راجنیتی ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے ہندو یوہا واہنی کو لے کر کئی طرح کی باتیں اس سے پہلے آئی تھیں کئی خبریں آئی تھیں اس کی کتنی اور کیسی سہبہ آگتہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے روڈ شو آئے اوجن میں ہندو یوہا واہنی کے ساتھ یہاں دکھائی دے رہی ہے ہندو یوہا واہنی کے کواب جو کار کرتا ہے وہ یہاں سوڑے سے بیٹے ہوئے ہیں پورا کامکاز دیکھ رہے ہیں اور لگا کر لوگوں کو یہاں بلا رہے ہیں اور جو بھیڑ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو یوہا واہنی اور جو بھی ہندو سکوٹر میں ہوں سبھی کے کار کرتا یہاں موجود ہیں اور لگا چار اتصال سے وہ لبریز ہیں اور انتظار صرف اتصال سے بھی شکار کا ہے کہ آگر آنگی شاہ یہاں کب پہنچتے ہیں اور تب روشن سنو آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ نیرج مصر ہمارے سمبادات ہیں جو بتا رہے ہیں وہاں کی تصویریں بھیج رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا وہاں ستھانی سمی کرن ہے اور کس طرح کی راج نیتی رہی ہے پوروان چل کی تو جنگ اعود اب اپنے آخری پڑاو پر ہے لیکن مقابلہ بہت بھیشن ہے ایسے میں آروپوں پرتی آروپوں کا دور تیز ہو گیا ہے اب یو پی بی جے پی کے پرباری او ماتھر سامنے آئے ہیں او ماتھر نے سی امہ کلیش پر تیکھا حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پریوارواد بھرشتہ چار اور خراب قانون ویوستہ سے پردیش کا حال بے حال ہے پردیش سرکار سے کوئی بھی خوش نہیں ہے یو پی کا ہر ورگ پریورتن کے لیے تیار ہے دیکھیں سب سے بڑا مدہ یہاں کس آسن کا ہے بھرشتہ چار کا ہے پریوارواد کا ہے اور لائن آرڈر ہے یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں پچھلے ڈیٹھ دو برسوں کے انہوں کے آدھار پر کی پانچھے پردیشوں میں کام کرنے کا موقع ملا لیکن اتر پردیش میں آج کی تاریخ میں سوان جیون کا کوئی ورگ چاہے وہ مجدور ہو چاہے کشان ہو چاہے ویعاپاری ہو چاہے کرمچاری ہو کو کوئی بھی ورگ اس ورطمان پردیش سرکار سے پرسند نہیں ہے اور اس لئے اس نے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں اس بار پریوارتن کرنا ہے اور سب سے پرمک مدہ لائن آرڈر برشتہ چار اور پریوارواد یہ تین مدے پرمک روپ سے پچھلے پندرہ سالوں سے اس ورطمان پردیش کو کھائے جا رہے ہیں روم مادھر نے اکھیلیش کو گائتری پریجاپتی کے مدے پر گھیرا انہوں نے گائتری پریجاپتی کے بہانے بتایا کہ کیسے اکھیلیش پریوار کے سامنے جھکتے ہیں اور کرپٹ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یہ نشید روم سے دکھاوا ہے پولیس نہیں پورے سرکار کا دکھاوا ہے گائتری پریجاپتی کوئی آج کا دوشی نہیں ہے انہی مکھے مندری جی نے ان کے آرہوپوں کے آدار پر مندری مندل سے نکالا تھا پھر پاریباری پریجاپتی سے واپس لیا اور یہ کیس آج کے نہیں ہے یہ تو ماننی ہے نیالے نے آج دیا جب اپای آردرز ہوئی ہے اور یہ نہیں یہ تو گائتری پریوار پریجاپتی تو بہت بڑا بیکتی ہے لیکن اتنی شکڑوں ایف آئی آر ہے جو یہاں تھانے میں درز ہی نہیں ہوتی ہے اور اس نے ہم کو چکے دے کہ کہنا پڑ رہا کہ یہ تھانے سپا کے اڈے ہو گئے یہ سپا کے کارلے ہو گئے یعنی نام پوچھ کر کے جس پردیش میں ایف آئی آر درز ہو اس پردیش کی کیا دردسہ ہوگی سوچی آپ اور ماتھرنے اکھلیش اور راحل کے ساتھ پر بھی سوال اٹھائیں اس نے ان کو کچھنے روکا وہ بنے لے گنگاں با کے پر تے ان کو کچھنے مورا کبھی آئے راحل گاندی کبھی گھے پانچ سار کہاں تھے راحل گاندی راحل گاندی کی پوری ٹیم کہاں تھی اور جس کو دلی سے بھیجا تھا اس ہی نے راحل گاندی کے بارے میں ابھی چار دن پہلے کہا ہے کہ راحل گاندی ایمیچور ہے تو ایمیچور کوئی ویکتی بولتا اس کے بارے میں کیا کمنٹ کرنا کوئی کمنٹ نہیں وہ ایمیچور ہے اور یہ دونوں بہبہ مل کر کے سرکار بنانے کا شپنا کر سوچتے مجھے سکتا سرکار چھوڑ کر کے ان کو ڈونڈنا پڑھا پڑھے گا کہاں جیت رہے ہیں اور کانگریج جیسی مجبو دیکھے اکلیج جی نے سرو سرو میں کیا کہا میں میرے ویکاس کے آدار پر میرا کام بولے گا کام بولتے بولتے بھارتی جنتہ پارٹی کی جیسے چار پریوتن یادرہ نکلی ان کا کام بولنا فوش ہوتے ہوتے ان کو کٹ بندن کرنا پڑا ان کے پاس کوئی بولنے کو ہے نہیں تو نیرا سامے ہتا سامے اس پرکار کے عجل فجل باتیں ادھارن کے لئے نکال کر کے تو کشنے روکا اس لئے جو ایمیچور لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کمنٹ کرنا اور ماتھو نے ویکاس کے مدد پر بھی اکھلیش کو گھیرا ماتھو نے پوروانچل کو لے کر اکھلیش سے کڑے سوال پوچھے انہوں نے سوال اٹھایا کہ گورکپور میں کار کھانے کیوں بند پڑے ہیں جب وہ لوگشوات چناؤ کے پرچار میں نکلے تھے تو انہوں نے کھا تھا ہندوستان کا سمان روپ سے ویکاس نہیں ہوا اور پرٹیکولر پچھی میں پوروی ہندوستان ویکاس سے اچھو تارے گیا پورے دیش کا سمان روپ سے ویکاس ہو اور یہ آج سے نہیں پردان منتری بننے سے پہلے ان کے من کی کلپنا ہے کیونکہ انہوں نے ورسوں تک شنگٹن کا کام کیا ہے میں ادھارن کے لئے بتا رہا ہوں شتہ اس سال سے ایشی گورکپور میں کھار کا کھار کھانا بند پڑا تھا اور اسی دونوں پارٹیوں کے مادیم سے یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو انہی کی بیشا کیسے چلا کشنہ روکا تھا ستہائی سال کا کار کھانا چالو کرنے میں شیکڑوں بچے ایک پرٹیکولر جاپانی بکھار جو لوکل بھاسا میں بولتے ہیں ہر ورس کال کے گرست ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمز کھولا تو ہم سدھ روپ سے پوروان چل گا جہاں اتنا آتھا پانی جہاں اتنی اچھی جمین جہاں اتنا مین پاور پانی بھی پیش جا رہا ہے جمین خراب ہو رہی ہے مین پاور سالہ مائیگریٹ ہو رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹیوں ہمارے پردان مندری جی کی کلپنا ہے اور ہم نے تو ہمارے گوشنا پتروں کو بھی سنکل پتر کا نام دیا ہے ٹائم باؤنڈ اس میں ہم نے کام دیا ہے اور اس لئے پوروان چل وکاش چاہتا ہے اور ابھی آپ نے اگر دو دن کی ریلی دیکھی ہوگی پردان مندری جی نے تو انہوں نے پوروان چل میں وہ کیا کیا پلان کرنے والے وہ انہوں نے ساردنی جنتہ کے بیچ میں کہا